کیا آپ نے یہ ابھی تک رول نہیں بنائے فائیو سٹار ہوتل کے رول بہت ہی مزی کے بنتے ہیں اگر آپ نے نہیں بنائے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آپ نے دیکھنا ہے اس میں بہت سیاہ سی ٹپس ان ٹریک ہیں جو آپ کے بہت کام آئے گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے فائیو سٹار ہوتل رول کی رسپی لے گیا ہیں بہت ہی مزی کے بنتے ہیں آپ نے اس کو ویڈیو کو دیکھنا ہے تو چلیے پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اپنے من پسند کچن کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ لگے پہ لکن کو دپائیں گے تو ویڈیو کو نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو ہم نے جی بول لسٹ چکن لینا ہے اور ہم نے اس کو لمبی سٹرپس میں کاٹ کے پھر ہم نے اس کو باریک پیسز میں کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اور ایک عدد لیں گے شملا میل یہ بڑی سائز ہے اور چھوٹی یہ میڈیوم سائز کی آپ نے لینی ہے یا آپ جس حساب سے رول بنایاں گے اس حساب سے ہی اپنی چیزیں پریپیئر کیجئے گا تو ہم نے یہ جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وائٹ حصہ وائٹ پارٹ یہ کڑوا سا ہوتا ہے ہم نے جب بھی رول بغیرہ بنانے ہیں تو یہ والا جو حصہ ہے وہ اس میں سے ہم نے کاٹ کے نکال دینا ہوتا ہے اس کو پھینک دینا ہے تو ہمیں یہ صرف شملا میٹ کا جو باہر والا گرین والا حصہ ہوتا ہے تو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل یہ صاف ستری کر لی ہیں شملا میٹ اور اس کو اس طرح باریک میں پیسز میں لمبی سٹریپس میں کاٹ کے پھر ہم نے اس کو باریک چوپ کر لینا ہے تو اسی طرح میں یہ باقی جو شملا میٹ کے پیس تین بچی ہیں اس کو بھی میں اس طرح سے کاٹ لوں گی پھر ہم نے لینی ہے بند گوپی بند گوپی جو ہے وہ بھی اب اپنے حساب سے لیجئے گا تو یہ میں نے چھوٹا سا پھول تھا اس میں سے ہاف لے کے اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا ہے تو جو بھی چیز لینی ہے وہ ہم نے چوپ کر کے لینی ہے تاکہ کھاتے وقت کوئی یہ پہچان نہ سکے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈالی ہیں تو بلکل بھی موہ میں نہیں آئیں گی یہ ہم نے دو چمچ بھر کے میں نے گھی کے ڈال دیا ہے اور ایک پیاز لے کے میڈیم سائز کی اس کو میں نے باریک رفلی چوپ کر لیا تھا بریک بریک تو میں نے اس کو بھی ڈال دیا اس کو ہم نے بلکل بھی لال نہیں کرنا بس پانچ منٹ جو ہے نا وہ میڈیوم ہیٹ پہ اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے تو پانچ منٹ سے کم بھی ٹائم لگا تھا پھر میں نے جو چکن تھا اس کو ڈال دیا اور اچھے سے اس کو بھونہ سٹارٹ کر دیا جب یہ بلکل پیاز کی طرح وائٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر لیسن ڈالنا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے نہ اس میں حریمیت جائے گی نہ ہی اد رکھ جائے گا اور باقی بھی جو ہیں آپ دیکھئے گا کہ کتنی لائٹ اور سادہ سی یہ رول بنتے ہیں اور کھانے میں اتنی مزیدار ریسپل بنتے ہیں کہ جب آپ بنائیں گے تو خود آپ کو منٹ کر کے مجھے بتانا کہ آپ کو جی ریسپی آپ کے گھر والا کتنی پسند دی ہے تو جب یہ اچھے سے ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پودر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں اس میں جو پودر مسالی وہ بلکل بھی نہیں جاتے اس میں ہر چیز کٹی ہوئی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک میرے پاس ٹی مارٹر میں نے لیا نورمال سائز کا یہ فریزر میں رکھا ہوا تھا فریز کیا ہوا چھلکا اس کا میں نے ریموو کر دیا ہے اور اس کا جو اندر والا گودہ اس کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر پانی تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو ڈھکن دے کے پانچ منٹ کے لئے رکھ دوں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد جو اس کا مسالہ ہے وہ کتنا خوبصورے شاندار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے بند گوبی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پوری نہیں ڈالی تھی میں چکن کے حساب سے اس کے اندر ڈالوں گی تو آپ بھی اپنی چیزیں اپنے حساب سے ہی ڈالیں گے پھر رکھ دینا ہے تاکہ یہ اپنے ہی پانے میں سوفٹ ہو جائے تو اس کو اب میں نے چولے سے اتار دیا ہے اب میں دوسرے طرف کروں گی اپنا بیٹر تیار بینہ ہم نے گوندے یہ بنانی ہے اپنے ڈو یہ بہت زبردست طریقے سے بن جاتی ہے آدھا کلو میں نے لیا ہے دودھ ایک کپ میں نے میدے کا لیا ہے چاہے پینے والا جو کپ ہوتا ہے تو جو دودھ ہے وہ میں نے اس حساب سے ڈالنا ہے کہ اس میں پورا آ جائے ہافٹی سپون میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی ڈو کے اندر تو جو دودھ ہے وہ تقریبا آدھا کلو لگ جاتا ہے لیکن اس میں میں نے دیکھا ہے کہ آدھا کلو سے بچ گیا تھا دودھ ہمارا اچھا خاصا گاڑا تھا تو یہ دیکھیں جی اس کے جو کنسسٹنسی ویاسی ہونے چاہیے کہ بلکل آپس میں جھوڑینا جب ہم اس کو چیک کریں اگر یہ زیادہ پتلا ہوگا تو آپس میں جھوڑ جائے گا اگر یہ بلکل صحیح ہوا تو بلکل بھی نہیں جھوڑے گا آپس میں تو اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے سٹینر کی مدد سے چھاننا اس لئے ضروری ہے کہ کوئی گپلی ہوگی یا لمس ہوں گے وہ اس میں سے نکل جائیں گے اس کے لئے میں نے ایک گلاس دودھ کا لیا تھا تو دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تقریبا پونہ گلاس اس میں کام ہمارے آیا ہے اور تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اگر زیادہ دودھ میں ڈال دی تو یہ زیادہ پتلا ہو جاتا آپ نے بلکل اس کی کنسسٹنسی چیک کر کے پھر آپ نے کرنا ہے پھر ہم نے نون سٹک کا پین لینا ہے ٹھیک ہے دوسرے جو ہمارے گھر میں عمومن ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اس سے یہ نہیں اترے گا چھپک جائے گا تو نون سٹک کا پین ہوگا اس کے اندر ہم نے آئل سے اس کو ہلکا سا گریز کر لینا ہے اور اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے ایک یسا گھم آ کے کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل ایک والے ہو جائے کہیں سے موٹا اور پتلا نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ درمیانی کر دینی ہے پھر اس کو ہم نے اس کے جو کنارے ہیں وہ ویسے ہی اس نے چھوڑ دینے ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہماری جو روٹی ہے وہ بلکل جو ہمارے رول کی روٹی ہے وہ بلکل تیار ہوگی اچھے پاکے دوبارہ جب ہم نے اس کو کرنا ہے پھر ہم نے آئل سے گریز کرنا ہے جب جتنی بھی ہم نے روٹیاں دیار کرنی ہے تو ہم نے اس کے نیچے آئل ضرور گریز کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو پہلے والے روٹی بہت گرم تھی اب یہ تھنڈی ہوگی تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے کیسے میں روزکندر سے ہاتھ نظر آ رہا ہے شیشے کے طرح چمک رہی ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی زبردست انشاءاللہ کھانے میں بہت اچھی ہوگی تو یہ دیکھیں جب پہلے روٹی ایک میں نے خراب کر لی تھی آپ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے تو یہ میں نے بالکل پتلی ڈال دی تھی اور یہ ساتھ چپک گئے نکل ہی نہیں رہی تھی میں نے ساری ہی رول کی جو پٹیاں ہیں وہ میں نے تیار کر لی ہے یہ تقریباً آٹھ جو ہے نا بن کے تیار ہو گئی ہیں تو اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں تو آپ ایک روٹی جب اتاریں اس کے اوپر آئل لگائیں اور اس کے اوپر دوسری رکھ دیں تو اس طریقے سے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بیٹر میں نے بچا لیا تھا تاکہ ہم نے اس کو رول کے اندر جب ہم یہ مسالہ بھریں تو اس بیٹر سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک چیز میں نے اس کے اندر ڈال دی وہ ہے کھیرہ کھیرے کا یہ جو اندر والا حصہ بیج والا ہوتا ہے یہ ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالنا یہ میں اس کو باہر نکال دوں گی اور اس کے جو سٹرپس ہیں لمبی کھیرے کی وہ کٹ کے اس طریقے سے میں نے اس کو بھر چوب کر لینا ہے جیسے میں نے شملا میرچ اور بند کو بھی کٹی تھی تو باقی چیزیں ہم نے پکا لی ہیں لیکن یہ جو ہے نا کھیرہ یہ ہم نے بالکل نہیں پکانا یہ میں آپ کا سامنے دیکھیں کچھا ہی ڈال نہیں ہے اس کے اندر تو یہی خاصیت ہے اس کی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں میں گرنٹی دیتی ہوں دعویٰ کرتی ہوں کہ آج تک کبھی کسی نے یہ والی ریسپی میری نہیں یوٹیوب پہ دی یہ میں فرسٹ ہوں جس نے یہ ریسپی دی ہے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے اس کو بنانا ضرور ہے یہ شرط ہے ٹرائی کرنا ہے ویڈیو دیکھ کے مت جایا کریں چیز کو ٹرائی کیا کریں ہم آپ کے لیے ہی بنا کے لاتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کیا کریں اور پھر کمنٹ سیکشن میں بھی آ کے اپنے رائے کا اظہار کیا کریں تو یہ دیکھیں جس کو رول کو میں نے اس کے اندر سے مسالہ بھر دیا اور جو ہمارے پاس بچا تھا اس کا بیٹر میں نے بچا کے رکھا تھا اس کے اندر سے ہم نے لگا کہ اس کو بند کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے آپس میں اور جب فرائی کریں تو اس کا مسالہ باہر نہ نکلے تو یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ رول کس طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب یہ میں نے آپ کو بڑے سائز کا رول بتا دی ہے اب میں آپ کو درمیان میں سے روٹی ایک جو ہے وہ کٹ لوں گے اور اس کے دو پیسز کر کے میں یہ چھوٹے والے رول تیار کروں گی بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ان سے بڑے رول نہیں کھائے جاتے تو بچوں کو ہم نے دینے ہوتے ہیں تو اس طرح سائیڈوں سے ہم سائیڈوں بھی ہم نے یہ جو بیٹر تھا وہ لگا کے اس کو اوپر نیچے بند کر کے اور چھوٹا سا رول تیار کھا لینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے بچے کھائیں گے میرے چھوٹے بچے انہوں نے بڑے اچھے سے اس کو پکڑ کے مزے لے کے کھایا بڑے جو ہیں وہ آپ کو پتہ بڑے بڑوں کے لیے ہی اچھے لگتے ہیں چھوٹے جو رول ہیں وہ آپ بچوں کے لیے بنا لیجئے گا تو میں اس لیے بنا رہا ہوں بتاکہ آپ کو پتہ لگجئے کہ ہر چیز بنائی جا سکتی ہے تو اس کو بنا کے پھر میں آئل جو ہے گرم کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے پرائی پیان بھی آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور جو رول ہیں چھوٹے بڑے درمیانے سائز کے میں نے ہر طرح کے بنائے ہیں تو میں سارے ہی اس کے اندر ڈال دوں گی آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے ضرور اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دینا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں اچھی اچھی مزے مزے کی جو ریسپی بنا ہوں وہ آپ کو آسانے سے مل جائے تو آپ اس کا کلر چیک کریں کہ کتنا خوبصور گولڈن کلر آیا ہے یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے میں نے کوئی چینی نہیں ڈالی اور نہ ہی کوئی بیکنگ سوڈا یا کوئی ایسٹ کوئی چیزہ سی نہیں ڈالی اور یہ دیکھیں صرف نمک اور دودھ کے ساتھ اس کو میں نے اس کی اس کا بیٹر تیار کیا تھا اسی وجہ سے اس کے اوپر اتنا خوبصور گولڈن کلر آیا ہے تو ماشاء اللہ یہ بہت مزے کے کھانے میں لگے افطاری میں سب نے بہت انجوائے کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی لک کتنی خوبصورتوائی ہے ماشاء اللہ تو ویڈیو میں نے اس کی بالکل بھی نہیں کی تھوڑی سی کہیں سے تیز میں نے کر کے دکھائی ہے کہیں سے آپ کو سلو تو یہ اس کو تقریباً ایک گھنٹر لگ گیا تھا ساری کام ظاہر سی بات میں اکیلی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے سارے پروسیجر کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر گھر میں دو بندے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی تیار ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کریں میرے کہنے پہ تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے اچھی مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی رہوں گی بقائے ریسپی میرے چینل پہ آپ ضرور چیک کریں میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کیچپ کی ٹکیاں اور شیوارمی کی ٹیسپی ملتی ہیں دوبارہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ